شکیل بھائی کیسے ہیں آپ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ کیسے ہیں زبردست سر آپ سنائیں بس آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں قرآن کا سفٹی نائن سورو ہے الحق کا اس میں آیت نمبر سترہ اس میں اللہ کہتے ہیں حق کا ہے اس میں قیامت کے دن اللہ کے سیحاسن کو آٹھ فرستے اٹھائے ہوئے ہوں گے نمبر ورس نمبر کتنا ہے شکیل بھائی ورس کتنا ہے ورس سترہ سترہ سیونٹی ٹھیک ہے تو یہ قیامت کے دن اللہ کے تخت کو اگر اللہ کوئی مادی جسم نہیں رکھتا تو تخت کو کیوں اٹھائیں گے پھر ہیں اور یہ لکھا ہے انجلز آر ایٹس ایجز اور انہوں نے ہمارے خدا کی کے ارش کو اٹھا رکھا ہوگا اٹھایا ہوگا ٹھیک ہے آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا تو اب یہ دیکھیں اللہ کا تو وزن بھی ہے روح تو نہیں ہوا پھر اللہ اور اللہ اور اس کے فرشتے یہ دونوں ہی گریوٹی سے آجاد نہیں ہے یعنی گریوٹیشنل فورس جو ہے ان دونوں پہ ہی کام کر رہی ہے اور اللہ کے اوپر گریوٹی نہ لگتی تو تخت اٹھانے کی ضرورت کیا اللہ تو مجھے لگتا ہے کہ موٹا سا آدمی ہے جس کا تخت اٹھانے کی ضرورت پڑی ہے اس کے یہ دل سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ چانچو نہیں سکتا ہے اور ویٹ ہے یہ جو فلم نہیں ہے 300 300 میں وہ جو بلن ہے اس کے سیاستان کو اٹھاتے ہیں اس کے گلام ویسے ہی اللہ شکیل بھائی ویسے مگر میں ادھر ہوتا تو میں پتا کیا کرتا میں نے فرشتوں کو کہنا سا تمہاری چھوٹی ہے میں ایک کرین ایک کرین بھیج دیتا اللہ کو اٹھا لے کرین اٹھاتی اللہ کو کیا ضرورت آج فرشتے ایسے ہی کوئی اور کام کریں ایک کرین بھیج دیں آپ اللہ کو اٹھا لیں صحیح ہے آج فرشتوں میں بڑھایا اچھا اگر پانچ منٹ کا سمیل ہو تو جی دی پانچ منٹ کا سمیل ہو تو جنت پہ میری میں نے آج کچھ لکھا ہے آج میں نے اپنے چینل سو بڑھنا چاہوں گا سنائیں اچھا جہاں میری آواز کٹے یا نہ آئے تو تھوڑا سا بتا دیجئے گا کیونکہ میں پڑھتا چلا جاتا ہوں جنت بھی کیا عجیب جگہ ہے میں اسے انسانی دماغ کی خرافات کہتا ہوں شراب اور شہد کی نہریں انگور اور کھجور کے باغ نہ جنموں کا بندھن نہ موت کی دہشت نہ کمانے کی ٹینشن نہ بچانے کی جہمت سب کچھ آپ کے اشاروں پر موجود آپ مرد ہیں تو جنت کے لئے اللہ کا شکر گزار ہو سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لئے کیا جنت میں شراب کی نہریں نیک عورتوں کے لئے تھوڑی ہی بنائی ہیں اللہ نے ایک ایک مرد کے لئے بہتر ہوریں اور شراب کی ندیاں الگ سے ایسی جنت میں جب کوئی شوہر الکوہل کا اور ڈوج لے کر ہوروں کی چوکتوں پر چاروں کھانے چھت پڑا ہوگا تب کیا اس کی بیوی کو ٹینشن نہ ہوگی دھرتی پر جو اپنے دھرتی پر جو عورت اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو برداشت نہ کر پاتی تھی جنت میں جب وہی عورت بہتر ہوروں کے بیچ ننگے پڑے اپنے شوہر کو دیکھے گی تو اس پر کیا گجرے گا تب کیا وہ بیوی جنت کے لئے اللہ کا شکریہ آدھا کر پائے گی نہیں بلکہ جنت پر لانتیں بھیج رہی ہوگی جنت شراب اور سیکس کا ایسا سنم کھانا بن کر رہ جائے گا جہاں مرد نشے میں ٹلی ہو کر کھلا سانڈ بنے گھومنے گا اور نیک عورتیں ان کا کیا وہ تو اپنے وہ تو اپنے اپنے سانڈ کو کنٹرول کرنے کی جد و جہد میں بھٹکتی پھریں گے کیا جنت نیک انسانوں کے لئے ہے نہیں بلکل نہیں جنت میں نیک انسان تو دھونڈنے سے بھی نہ ملے گا دھرتی کے نیک بندے جنت میں پہنچ کر نیک رہے کہاں نیکی کا تو سودا ہو گیا نیکی کے بدلے ہی جنت میں جدھر دیکھو ہوروں کے جنت میں جدھر دیکھو ہوروں کے اردگرد سیکس اور شراب میں ڈوبی مردوں کی مردوں کی بھیڑی نظر آئے گی کوئی انسان تو ہوگا ہی نہیں انسان ہی نہیں تو انسانیت کہاں جنت میں حوث اور حسد میں ڈوبے دو پیروں والے جانور ہی نظر آئیں گے سب انسانوں کو تباہ کرنے کا کار کھانا ہوگی جنت مرد کو جانور بنانے کی ایسی فیکٹری جہاں نیک عورتوں کے لیے سیوہ رسوائی اور بے وفائی کے کچھ نہ ہوگا مرد کے لیے سو سو فٹ کی ہوریں لیکن عورتوں کے لیے ان کا وہی پرانا گسہ پٹا نالائک شوہر نیک عورت زندگی بھر چار دیواری میں قید رہی اور دنیا نہ دیکھ پائی زندگی بھر شریعت کی فرما برداری میں مشغول رہی خود کے لیے وقت نہ نکال پائی باپ بھائی شوہر اور بیٹے کی مہربانیوں پر ساری زندگی کاٹ دی لیکن کبھی سر نہ اٹھا پائی تا عمر ماں بہن بی بی اور بیٹی کے رشتوں میں بندھی رہی کبھی آجاد نہ ہو پائی جمداریوں کا بھاری بوجھ لادے وہ مردوں کے بنائے باڑوں میں قید رہی کبھی دنیا نہ دیکھ پائی شریعت کے مستندوں کے اشاروں پر کھیت کی مانند جتی رہی کبھی آہ تک نہ بھر پائی تا عمر خوکلے رشتوں کے بیہڑ میں کھوئی رہی اور خود کا وجود نہ ڈھونڈ پائی سر سے پاؤں تلک پردے کو ڈھوتی رہی کبھی خود کو نہ دیکھ پائی جب اسے ہوش آیا تب تک وہ بوڑی ہو چلی تھی اللہ کے حکم پر لات یوتہ کھا کر بھی بگاوت کرنے کی ہمت نہ کر پائی بگاوت کرتی بھی کیسے اس لائک تھی بھی تو نہیں اپنا جسم اپنی مرجی والی ایلیٹ کلاس کی چند عورتوں نے بگاوت بگاوت کی اور دین سے رسوہ ہو گئی چندت حرام ہو گیا ان پر مجحب دھرتی پر سنگسار کی سجا اور آخرت میں جنت حرام نہ جی نہ نیک بگاوت سے دور ہی رہی تو اچھا جنت والی نیک بی بی وہی تو تھی جس کا اپنا مرد اس کے علاوہ تین اور بی ہ لائیا دوسروں کے احسانوں تلے دبی ہوئی اللہ کو پیاری ہو گئی اور نیک عورت تیری بد قسمتی نے یہاں بھی تیرا پیچھا نہ چھوڑا اگر جنتی عورتیں اپنے اپنے تھرکی مردوں کی تین میں دبلی ہو گئی تو کیا کھا کھا کر موٹی ہو جاؤ عورت کے لیے اس کے علاوہ اور کیا ہے جنت میں جو مانگو حاجر جتنا کھاؤ سب ملے گا بس ٹھوستے جاؤ ٹویلیٹ کی ٹینسن ہی نہیں ڈکار آئے گی سب حجم پیٹ خراب ہونے کا ڈر ہی نہیں بد حجمی کی بات تو بھول ہی جاؤ جنت میں ٹویلیٹ کے بارے میں سوچنا بھی مت دراصل جنت کے انترسٹر میں ٹویلیٹ کی حاجت ہوتی ہی نہیں اس لیے اس نے مٹی سے بنے آدم کو چھتا دیا کہ وہ پھل نہ کھانا جس سے تمہیں ٹویلیٹ کی جرورت محسوس ہونے لگے ابلیس جنت کے اس راج کو جانتا تھا اس نے آدم کو بہکا دیا اور جمین کا فل آدم کو کھلا دیا آدم کو ٹویلیٹ کی حاجت ہوئی اور اس نے آدم کی اس گلتی کی سجا تمام آدم جات کو بھگت نہیں پڑی اس لیے جنت سے وہ فوڈ پروڈکٹ ہی ہٹا دیے گئے جس سے ٹویلیٹ کی ضرورت محسوس ہو اب تو جنت میں جو فوڈ سپلائی ہوتی ہے اس پر ٹویلیٹ پری کی محر لگی ہوتی ہے کھاتے جاؤ جب پیٹ بھر جائے تو ترشی نجرو والی کسی ہور کو پکڑو اور لگ جاؤ جنت میں ہر طرف یہ منجر ہوگا کہی کوئی شراب کی نہر میں ڈوبا ہوگا کوئی جنت کے جائکوں کو پیٹ کھلائے پڑھا ہوگا اور باقی کے جنتی لوگ کسی ہور کے کوٹے پر مجرے میں مشغول ہوں سوچئے کہ باپ اور بیٹے دونوں جنتی ہوں تو کیا ہو بیٹے کی 72 ہوروں میں سے کوئی باپ کو پسند آ جائے تو کیا ہو ہو حسد کا معاملہ شروع ہو جائے گا کچھ باپ تو رسول کی سنت پر عمل کریں گے اور بیٹے کو سنت پر چلنے کی ہدایت دے کر اس کی ہور کو اپنی آرام گاہ ملے جائیں گے اور اگر بیٹے کو ہی باپ والی کسی ہور پر دل آگیا تو کتنا واحیات نجام ہوگا جنت کا مجھے تو یہ سب سوچ کر ہی کھن آتی ہے جنت کے وقت کی پابندی ہٹا کر تو اور ستیاناس کیا ہے جنت کا کوئی وقت پابندی نہیں بس لگے رہو بگ بوس کے گھر میں تمام سہولیت کے باوجود صرف تین مہینے میں لوگ بوریت فیل کرنے لگتے ہیں لیکن جنت میں تو وقت کی سوئی ہوگی ہی نہیں جنت کی ہوریں جسم کے بھوکے بھیڑیوں سے تنگ نہیں ہو جائیں گی لمبے سمجھ تک یہی سب ہوتا رہا تو فرشتوں کو بھی اکی آنے لگ جائے گی سفید لباسوں میں لمبی لبی داڑیوں والے شراب میں ڈوبے کیسے دکھیں گے کہیں کوئی گرا ہوگا تو کہیں کوئی پڑھا ہوگا نماز قضا ہونے کی فکر ہی نہ ہوگی جتنی پڑھنی تھی اتنی جمین پر رہتے ہوئے آدھا ہوگئی اب جنت میں یہ سب نہ ہوگا جنت میں چین سے کہاں بیٹھیں گے ان کی وجہ سے فضر سے لے کر تحجد تک ہورے پریشان ہوتی رہیں گے ہور بے شک مٹی سے نہیں نور سے بنی ہوں لیکن ہیں تو عورتیں ہی نہ صرف سیکس کے لیے استعمال ہونے کے علاوہ ان کا اور کیا کام ہوگا جنت میں جنت میں جنت کا مجھا لوٹنے ہی تو جنت میں آئے ہیں ان کے لیے داڑھی والے لوگوں نے جمین پر کتنا فساد کیا جنگ لڑی جہاد کیا جاہل پچھڑا سماج پانچ وقت کی نماز سائنس پرہج اور جہالت پرناج مسلمان کمزور ہوں مگر عقیدوں میں کمی نہ آئی معاشرہ بھوکا تھا مگر دعوتوں میں کمی نہ آئی دین کے نام پر نوجوان کو نفرت سکھائی عورتوں کو گلام بنایا پھر بھی تھوڑی شرم نہ آئی بلاس فیمی کے نام پر انگ بستیاں جلوائیں پیڑیاں تباہ ہوئیں ماتھے پر شکر نہ آئی دھرتی کو جہنم بنایا زہر بوئے اور نفرت اگائی تب جا کر یہ جنت ہاتھ آئی اتنی جد جہد کے بعد ملی جنت کو یوں ہی کیسے جایا کر جنت پر پہلا حق تو داڑھی والوں کا ہی ٹھہرا نا اسرار احمد جاکر نائک مسود عجہر عسام بن لادن تاریخ جمیل تاریخ مسود جیسے لوگ تو دھرتی پر جنت کے ٹھیک دار تھے زندگی بھر جنت کا چورن بیستے رہے اس لئے جنت میں پہلا درجہ تو انہی لوگوں کا ہوگا داڑھی تو حضور کی پہلی سنت ہے اور جنت کی پہلی شرط بھی لیکن داڑھی والوں کے جمع اوڑے کے بیچ کچھ کلین سیوڈ بھی نظر آئیں جاوید احمد گھمنڈی شرط میں دی جانے والی سب سے گندی چیز ہے جنت ہی تو ہے اس سے کہیں بہتر جہنم ہوگی جہاں کافروں کا جمع ہوگا جہاں شاید مسور پنکار آدھاکار اور جیتکار ہوں گے کچھ شاعر ایسے بھی ہوں گے جو آگ میں جل رہے ہوں گے اور گزلے لکھ رہے ہوں گے کچھ مسور ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کی راک میں تصدیر بنا رہے ہوں گے کچھ فنکار بھی ہوں گے جو جہنم کی آگ سے اٹھتے گبار میں اپنا فن دکھا رہے ہوں گے کچھ آدھاکار ایسے بھی ہوں گے جو آگ میں جلتے ہوئے اپنی آدھاکاری سے دوسرے جنمی کا دل بہلا رہے ہوں گے اور کچھ گیت کار ایسے بھی ہوں گے جو آگ میں جل رہے ہوں گے پھر بھی گنگنا رہے ہوں گے کافر مشرق ملہد سیکولر لبرل اور سائنٹیفک ٹیمپر والے لوگوں کے لیے تو ویسے بھی جنت حرام ایسے لوگ جنت میں جنت میں ہی تو ملیں گے وہ لوگ جنہوں نے دھرتی کو جنت بنانے کی جد و جہد میں جندگی کھپا دی وے سبھی جنت میں ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے دھرتی کو جنت بنانے کی کوششوں میں عمر گوا دی وے سبھی دوزک میں ہی تو ملیں گے دراصل اتحاس کے کچھ جالیم اور لالچی جالیم لالچی اور حرام خور لوگوں کا دماغی خطور ہے جنت اور جہنم مظلوم مجبور بیبس اور لاچار لوگوں پر جلم کرنے والے جالیم لوگوں نے جنت اور جہنم کے تصفرات کو گریبوں کے دماغوں میں فٹ کیا تاکہ مجلوم دھرتی پر تا نے جنت بنا دیا جہنم اور جنت کچھ نہیں بس انسانی دماغ کی واہیات ایجاد بھر ہیں اس لیے میں جنت اور دو جخ کے تصور کو انسانی دماغ کی خورافات کہتا ہوں ہو گیا جی سر بہت بردست اور یہی بات ہے جنت میں تو سارا گند بلائی ملہدوں کا کام مگر مجھے یہ بتائیں مودی جنت میں جائیں گے کہ دو جخ میں جائیں گے یہ بہت 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 نہیں ان کے concept میں جنت دو جخ کا تو وہ تو پنر جنم ہوگا نا ان کا نہیں مگر اسلام سچا ہے تو پنر جنم تو ہوگا نہیں تو پھر یہ جنت میں جائیں گے کہ دو پوچھنے والی بات ہے مودی جی بی اسے خود بتائیں اس کا جواب کسی دن تو اچھی بات ہے اور سر سنائے کیا حال چال ہیں بڑے عرصے بعد آئیں کچھ باقی لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے سب اس سمیں چھٹنی ہو گئی ہے یوٹیوپر کون کس کٹیگری میں ہے اور کون کہاں ہے تو آپ جہاں ہیں وہاں آپ شروع سے تھے اور آج بھی ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو میں نہیں دیکھتا ہوں اور کام کام کچھ سیکھتا ہوں اور بہت شکریہ سر باقی آپ دوسرے کولر کو لے سکتے ہیں لوگ آپ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں بلکل سیٹریڈے والے اپیسوڈ میں آئیے گا جب بھی آپ آنا چاہیں ٹھیک ہے سیٹریڈے والا اپیسوڈ سمجھ دینے کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورت کر سکتے پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں